اسلام علیکم ناظرین دیکھیں اللہ کی شان اللہ نے ہر چیز میں کوئی نے کوئی حکمت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک شیخ صادی کا بنا کسی کے ایک شیر ہے نا کی برگ درختان سبز در نظرے ہوشیار ہر ورقی دفتریست معرفتی کردگار یعنی ہر جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جو پتے ہیں بوٹے ہیں اس کے اندر جناب علیک شفا ہے اور یہ اللہ کے معرفت ہے اور اس کے اندر بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آج میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ گلگت سٹی ہے اس فول کو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یقین انہاں آپ کے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے بہت امپورٹن میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو ضرور غور سے سنیے گا اس کو ہمارے لوکل لنگویش کے کئی نام ہیں اس کو گلالا فول ہم اپنی بولی میں فنر کہتے ہیں فنر مینز فول گلالا فنر بھی کہتے ہیں کوئی آلو فنر بھی کہتے ہیں اور بہت سارے نام اس کے ہیں اس فول کے اور میں نے اپنی لائف میں اس جیسا انٹیبائٹک میں نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے بات میں وہ بات بتاؤں گا جو میں نے خود اس کا تجربہ کیا اس کے بعد اس کا ایک اور بہت اہم جو افادیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے رائٹ لیفٹ ہینڈ پہ اپنا پاؤں کے انگوٹھے میں فوڑا نکلا تھا کیل جیسا جیسا وہ کیل والا نہیں ہوتا ہے تو وہ فوڑا اتنا بڑا ہوا اس کے اندر پیپ اور پس بن گیا بلکل یعنی کہ میں چلنے سے رہا تو میں نے میڈیکل کے کافی دوائیاں وغیر استعمال کی تو مجھے دوستوں نے کہا ہے اس کا واحد حل ہے کہ آپ ہوسپیٹل میں جائیں اس کا چیرے لگوائیں جب تک یہ پیپ جو ہے اندر سے نہیں نکلے گا کوئی بھی آپ انٹو بیٹک لے لیں کوئی بھی آپ انجکشن لگا ہے یعنی کہ آپ کو گوٹھا ٹھیک نہیں ہو سکتا میں خود بھی گھبرا گیا بہرحال اللہ خیر کرے تو پھر مجھے کسی دوست نے اس کا بتا دیا کہ اس کو آپ استعمال کریں تو اس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ ملتب ہے اب یہ فول ہیں جناب علی یہ ایک فول یا دو فول آپ نے لے لیا یا تین چار پانچ جتنے فول آپ نے لے لیا لینے کے بعد ہے تھوڑا سے مقدار میں دیسی دوتھ ہے گائی کا دوتھ ہو یا اپنا بکری کا دوتھ ہو دوتھ میں اس کو پکایا جاتا ہے پکانے کے بعد پھر وہ جو دوتھ ہے وہ سوک جائے گا یہ جیسا ہے ماجون جیسا بنے گا محلم جیسا بنے گا بلکل کریم جیسا ٹھیک ہے نا تو پھر اس کو گرم گرم اتنا گرم نہیں کہ وہ پیر جل جائے آج جل جائے ملتب اس کو گرم گرم جناب علی اس جگہ پر لگانا پڑتا ہے پھر میں نے اس کو گرم گرم اس جگہ پر لگایا اوپر سے میں نے کپڑا باندھا صرف دو دن میں نے یہ کیا تھا تو سمجھو کہ 50% ٹھیک ہو گیا اور میں نے زیادہ سے زیادہ کوئی چار پانچ مردبہ جناب اس کو لگایا اور آپ یقین کریں وہ پیپ وہ پس کہاں چلا گیا بلکل اے ون ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کے جتنے بھی فوڑے وغیرہ نکل رہے ہیں تو ان فوڑوں کے لئے یہ بہترین اکثیر ہے اب آجائیں اس سے بھی اہم ترین بات پہ تو یہاں کچھ حکمہ ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں تو ان سے بھی ہمارے دسکشن ہوئی ہے مجھے خود یقین آیا کہ جو برسٹ کینسر ہوتا ہے اس فول کو اگر زیادہ مقدار میں ملیں اس کو سخانے کے بعد اس کا پاوڈر دودھ کے ذریعے جو بیرونی اندر کے انٹرنل کے بات نہیں کرتا ہوں جو باہر کا جو زخم ہوتا ہے برسٹ کینسر کا اس کا بھی یہ ایک بہترین علاج ہے بہت بہترین علاج ہے یہ یہ بلکل میں وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں جو یوٹیوب میں یا جناب علی ٹیک ٹاک میں اپنے طور پر جو حکیم کوئی بھوٹا جڑی بھوٹی دکھاتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکل یہ ہنڈرڈ پرسن میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے بات کیا میں نے پتس پاسم آیا اور دن چار دفعہ میں نے استعمال کیا پانچ دفعہ تو بلکل ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ برسٹ کینسر کے لیے اس کے علاج ہے یعنی اس قسم کے بہت سارے سے فوڑے ہوتے ہیں جو کینسر والا فوڑا ہوتا ہے یا بہت سیسے فوڑے ہوتے ہیں اس کے اندر پیپ جمع ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا ہے بلکل تو اس کے لیے یہ بہترین اکثیر ہے تو یہ چیز سے اللہ کی نعمت ہے دیکھیں گا آپ کے علاقے میں بھی ہے تو اس چیز کی حفاظت کریں اور یہ اللہ تعالی نے جناب علیہ ہمارے لیے ایک بہترین دوا بنائی یہ ایک رحمت ہے تو تم اپنے پروتگار کے ان کی نعمتوں کا شکر دا کرو گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ